بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون ویڈیو کیسے آپ سب لوگ آج کل نا مجھے دورہ پڑھاوا ہے ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز شیئر کرنے کا تو سوچا کیوں نا اس ڈریس کو بھی شیئر کیا جائے انہیں واگرمی ہو گئی ہے بھئی مارکٹ میں جانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور ولوگز کو شوٹ کرنا تو انتہائی مشکل ہے تو خیر یہاں یہ جو آج کا آرٹیکل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ حسین رہار کا بڑا ہٹ کوٹ گیا ہے اور اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے سٹیچنگ کروانا ہے اور میری کلائنٹ کے وش ہے کہ جس طرح موڈل پکچر ہے بلکل اسی طرح ہونا چاہیے ساری چیزیں ایڈ کر دی جائیں تو اپنے حضاب سے یہاں پر میں اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں ٹیلر کو میں نے دے دی ہے ساری چیزیں سمجھا دی ہیں اور ٹیلر سے لے کر آ چکی ہوں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈریس دیکھیں گے کہ میں نے اس کو کس طرح ڈیزائن کروایا ہے سمپل سا اس کا نیک لائن ہے کوئی کڑھائی تنیو ہوئی بھی ہے زائری بات ہے سمپل نہیں ہے اچھی خاصی ایمبروائیڈری اس کے اوپر ہوئی بھی ہے گول نیک لائن کے ساتھ اس طرح میں نے نیک لائن بنوایا کیونکہ یہ ساتھ میں پٹی دی گئی تھی اور پٹی بھی دی گئی تھی اور اس کے نیچے اگر آپ کو پائپنگ میں دکھ رہا ہو تو پائپنگ کے لئے پرنٹڈ کپڑا دیا گیا تھا یہ ویسے مجھے بڑا اچھا پلس پوائنٹ لگا تھا کیونکہ اگر پرنٹڈ کپڑا بلکل وہی کلر کنٹراس کے ساتھ ہو جیسی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے نا تو یقین مانے پائپنگ کا مزا آ جاتا ہے جب کروائی جاتی ہے خیر یہاں پر ہنگنگ لگا دی گئی ہے موتی شوتی جو اس کے ساتھ اٹھ رہے تھے اچھے لگ رہے تھے کیونکہ تھوڑا سا یہ کلر ڈیفرنٹ تھا شگر کین کلر ہے اور جو اس کی کڑھائی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور بٹا ٹوٹلی جو شال دی گئی تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے تو اس لئے کچھ اس طرح کنٹراس کرنا تھا کہ اچھا بھی لگے خیر بازو موڈل پکچر میں بہت زیادہ اس نے کھلے کھلے بنائے ہوئے ہیں اور چیزیں ہیں لیکن یہاں پر میں نے تھوڑے فٹڈ رکھے ہیں کیونکہ اس کا دامن میں نے کافی بھراوہ بنا دیا تو بازو تھوڑے سے ہلکے رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ چیک کریں موڈل پکچر میں انہوں نے سلائی نہیں لگائی ہوئی اور یہ اس طرح کھول کے رکھا جائے تو یہ کافی کھلے بن جاتے ہیں اتنا کھلا کپڑا بھی نہیں تھا لیکن تھا بھی لیکن اگر سلائی کھلی رکھتی تو تب بن سکتا تھا ادروائز نہیں کیونکہ میں نے دامن کھلا رکھا ہے اگر بازو کو بھی اسی طرح بنا دیا جاتا اسی لک کے ساتھ تو بہت زیادہ کچھ مچ ہو جانی تھی خیر جیسے کہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی سائٹ کی سلٹ سے لے کے اوپر جو عام تک گیا وہا ہے یہ کڑھائی دی گئی تھی مطلب یہ ساری اوورال کڑھائی دی گئی ہے اس کو آگے پیچھے جس طرح ہوتا ہے مطلب بگل سے لے کے عام سے لے کے نیچے تک آپ کو لگا دیا گیا آپ کو نہیں کڑھائی کو لگا دیا گیا اپلک کر دی گئی ہے آگے پیچھے دونوں سائٹ پہ اور یہاں پر ٹسلز بھی لگائے گئی ہیں جو تھرٹ سے بنے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ایک ہنگنگ لگائی گئی ہے اس کے ساتھ اس کو سائٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ میری کلائنٹ کی وش تھی وہ چاہتی تھی ایسے بھرا بھرا ہوا ہونا چاہیے جیسے موڈل نے پینا ہوا ہے بالکل وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہیں اچھا اگر دیکھا جائے یہ چیزیں یہاں پر ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں بلو کلر کیوں یوز ہوا اس میں اورنج کلر کیوں یوز ہوا یہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کیوں اس کو بیلنس کرنے کے لیے یوز کیا گیا اچھا دامن کو آپ چیک کر لیں دامن پر بھی یہ پٹی لگا دی گئی یہ ایکسٹرا پٹی مطلب اچھی خاصی بڑی پٹی دی گئی تھی جو دامن پر بھی یہ آگئی اور ساتھ میں ہنگنگز بھی لگائے گئی تھریڈ کے یہ جو ہے ٹیسلز بھی لگائے گئے ڈیفرنٹ کلر یوز کیا گیا کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ کلر یوز ہوئے تھے اور موڈل پکچر نے بھی کچھ اسی طرح کی کا پیناوا تھا موڈل پکچر میں اس نے کپڑے کے ٹیسلز بنائے ہوئے تھے اور کپڑے کے ٹیسلز دھونے سے خراب ہو جاتے ہیں جو یہ پرنٹڈ کپڑا دیا گیا اس کے وہ ٹیسلز بنائے گئے تھے نیچے لٹکن سی تو وہ خراب ہو جاتی ہے پائپنگ کے لیے وہی پرنٹڈ کپڑا یوز کیا گیا اور چاکس پہ اگر آپ کو دکھ رہا ہوگا موٹی لگائے گئے ہیں اور بیک سائٹ پہ بھی ہنگنگز لگا دی گئی ہیں وہ اس لیے کہ لینٹھ جو ہے ایکول ہوں ٹھیک ہے اور بیک سائٹ پہ ایمڈرویڈری والا جو ہے جتنا بھی تھا سارا جس طرح لگایا گیا تھا وہ سارا لگا دیا گیا موٹیوں کے ساتھ اس کے آگے پیچھے سلٹس پر موٹی لگائے گئے ہیں یہ سارا ہینڈ ہیمنگ ہے اور یہ بہت بیارہ دیکھ رہا ہے ایک ہوتا ہے کٹانہ موٹی اور ایک ہوتا ہے ڈائمند شیپ موٹی جو اکثر جولوری میں یوز ہوتا ہے وہ لگایا گیا اس سے ایک ڈیفرنٹ لوک بنتی ہے پیارہ دیکھتا ہے اچھا یہاں پر ٹیسل سارے لگا دیئے گئے ہیں یہ جو پینل میں شورت دی گئی تھی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تین پینل تھے اس کے مٹ کا درمیان کا سائٹ کا پینل دیا گیا تھا اس طرح اس کو سیم اسی طرح بنایا گیا ہے گول نیک لائن پیچھے بھی رکھا گیا اور اس کی پٹی بھی دی گئی تھی اور یہ ایک بنچ دیا گیا تھا جس کو یہاں پر اپلک کر دیا گیا اپلک کڑھائی سے ہی کیا جاتا ہے وہ بلکل ایسے لگتا ہے اس کی اوپر ہی کڑھائی ہوئی ہوئی ہے میں زیادہ ایکسپلین ڈیٹیل سے اس لیے ڈریسز کو بتاتی ہوں کہ جو لوگ فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہی ہیں یا کوئی سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ٹیلر کو سمجھا سکیں کہ اس طرح اس طرح بھائیہ تم نے کرنا ہے کہ ڈریس میں ایک جان پیدا ہو جائے تو خیر چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کا سمپل سا میں نے ٹراؤزر رکھا سمپل سا اس لیے کہ اس پر کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں تھی اتنی بھریوی شرٹ ہے تو ٹراؤزر پر تو کچھ بھی کروانے کی نیڈ نہیں ہے سمپل رکھا گیا ہینڈ ہیمنگ کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے پانچہ بھی نارمل رکھا گیا بہت کھلا نہیں رکھا گیا تو چلتے ہیں ابھی مین جو یہ تمام کلر یوز کرنے کا جو پرپس ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ اس کے ساتھ شال دی گئی تھی اب شال جو ہے نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ پیٹرن کے ساتھ ہے جو کلر شال میں یوز ہوئے ہیں وہ بلکل بھی شرٹ پر نہیں ہے لیکن جب ہم نے اس طریقے کے ٹیسلز یوز کیے تو یہ بلکل بیلنس ہو گیا مطلب شال اس کے ساتھ بیلنس کر دی گئی جو اورنج کلر کے ٹیسل بلو کلر کے میں نے یوز کیے اس وجہ سے یہ بلکل بہت بیارا آرٹیکل دیکھ رہا ہے یہاں شال پر اس طریقے کے ٹیسلز لگائے گئی ہیں اور جو پرنٹڈ کپڑا دیا گیا تھا اس سے اس کو فنشنگ دی گئی ہے اور یہ چھوٹے بلو بلو سے لگا دیئے گئے ہیں جو اس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کے ڈریس کے ساتھ اس طریقے کی ہی چیزیں اچھی لگتی جو پتھانی لک ٹائپ کی ہو نا بھری بھری بھی اس طریقے کی چیزیں اچھی لگتی اور اچھی لگ بھی رہی ہیں ویسے میری کلائنٹ نے مجھے پہ چھوڑ دیا تھا حسین ریہار کا یہ سوٹ ابھی تو مجھے خیر بلکل بھی یاد نہیں ہے کہ یہ میں نے کتنے مبائے کیا تھا لیکن یہ میں نے اس طرح سٹیچ کروایا اپنے سٹائل سے بہت پیارا دیکھ رہا ہے پیارا آرٹیکل ہے اور دوسرا ڈریس بھی بلکل بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ ابھی ویڈیو باقی ہے میں اس لیے ڈیٹیل میں یہاں دکھا رہی ہوں یہ ساری چیزیں بنی ہوئی تھی اس کو میں نے اپنے طریقے سے سٹائلائز کیا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ چیزیں بنانا اور یہ چیزیں لے کے اس پر لگا دی گئی ہیں تو ڈیفرنس ہے خیر چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کو دیکھتے ہیں یہ بھی میری کلائنٹ کا سوٹ ہے اور یہ انہوں نے مجھے پر چھوڑ دیا تھا کہ جیسے تمہیں اچھا لگے تم بنا لو تو یہ میں نے اپنے حساب سے بنایا ہے وہ میں نے ان کے حساب سے جیسے ان کو چاہیے تھا شوخ شوخ سا بھرا بھرا ہوا تو یہ جو ہے سمپل اس کو رکھا گیا ہے اور یہ تھا گل احمد بائی آئیڈیاز آئیڈیاز بائی گل احمد کا سوٹ تو اس کو میں نے سمپل رکھا گول نیکلائن کے ساتھ بنایا گیا ہے اور ساتھ میں یہ جو پٹی آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ایمبروائیڈری پٹی جو ہے دی گئی تھی اس کے ساتھ اور یہاں پر میں نے بٹنس لگا دیئے ہیں جو کندن بٹن ہوتے ہیں وہ اس کو بہت سوٹ کر رہے تھے تو وہ سمپل سے گول گول چھوٹے چھوٹے وہ بٹنس لے کر لگا دیئے تو خیر یہاں پر جو ہے سلیوز کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تین تین سلٹس یعنی کے سلٹس کہہ رہی ہوں پینٹک سٹالی گئی ہے اور درمیان میں بلکل سیم اسی کے ساتھ کی سیکونس لیس کو یوز کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی میٹ میں اس کو لگایا گیا پھر پینٹک سٹالی گئی اور یہاں پر یہ بھی اسی کپڑے کے ساتھ دیا گیا تھا یہ بھی اٹیچ کر کے لگایا گیا اور آگے جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ میں نے بائی کیا یہ لیس میں نے بائی کی جو اس کے ساتھ سوٹ کر رہی تھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی میں آگے چل کر آپ کو ڈیٹیل میں بھی دکھاؤں گی کہ کس طرح میں نے اس کو ڈیزائن کیا کون کون سی چیزیں رکھیں اور فائنالی میں نے کیا سیلیکٹ کیا اب چیک کریں نا یہ کتنا پیارا دیکھ رہا ہے مجھے تو خیر بہت اچھا لگا جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں وہی کر دیوں اپنی کلائنٹ کے لیے درمیان میں جو ہے پلس بھی لگا دیے گئے ہیں تو اس سے ایک بہت پیاری لکائی ہو اس کا کلر چیک کریں بہت پیارا دیکھ رہا ہے نزدیک سے بھی آپ کو دکھا دوں جو یہ نیک لائن ہے اس کو سارا اپلک کیا گیا ہے جس طریقے کا یہ پیچ دیا گیا تھا اس کو سارا اپلک کیا گیا وہ اسی طرح شائنی شائنی میں تھا خیر اوورال شیٹ پہ چھٹا ڈالاوا ہے چھٹا اس کو بولتے ہیں جو ستارہ سیکونس ہوتا نا وہ اس کا چھٹا ڈالاوا ہے اور دامن کچھ اس طریقے کا تچیک کریں دامن کا کلر کنٹراس کتنا پیارا دیکھ رہا ہے سیکونس ورک ہے بیچ میں اب یہ بیچ میں جو ورک ہوئے اس کو مجھے نام نہیں آتا لیکن کچھ اسی طریقے کا ہوا ہے اور بہت پیارا بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ کلر پیارا ہے نا اس لیے بلیک گولڈن آف وائٹ کا کنٹراس دیا گیا ہے اور سائٹ پر پلٹا دے کر فنشنگ کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے لیس کو بھی یوز کیا گیا ہے جو سیکونس کے ساتھ ہے اور سیکونس والی لیسز تھوڑی ایکسپنسف ہوتی ہیں یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ پھر لیسز کی پرائز مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ایکسپنسف ہوتی ہیں تو وہ صرف جسٹ چوک پر سلٹس پر لگائی گئی ہے اور نیچے دامن کے لیے بھی یہ جیسے آپ کو لیسز دکھ رہی ہوگی یہ آرگینزا پر بنی ہوئی ہے اس سے ایک تو لینٹھ بھی ٹھیک ہو گئی ہے باقی یہ اچھی لگ رہی تھی کیونکہ یہ ایک پھر پرپر لک بن جاتی ہے نا ایک سوٹ کی تو اسے بہت پیاری لوگ آ رہی تھی اس کو کمپلیمنٹ بھی کر رہی تھی اور اس کو سوٹ بھی کر رہی تھی تو یہ لیسز میں نے لگا دی ساتھ میں پلس بھی یہاں ایٹ کر دیے گئے ہیں جو کہ اچھے لگ رہے ہیں اور لیسز آگے پیچھے دونوں دامن پر لگائی گئی ہے اور فرنیشنگ کے لیے پلٹاوا دیا گیا ہے کیونکہ اسے ایک گرپ آ جاتی ہے سائیڈ چوکز کے درمیان میں یہاں پر یہ ہنگنگ لگا دی گئی ہے تیسلز لگا دیے گئے ہیں جو اچھے لگ رہے ہیں بس یہ بیچ میں ایڈیشنل ایٹ کر دیا گیا ہر انسان کی اپنی ایک چوائیس ہوتی ہے اچھا دیکھ رہا ہے خیر پیچھے کا دامن بھی کچھ اسی طریقے کا بنایا گیا ہے ابھی میں اس کو فاس فورورڈ میں لگاتی ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا ٹراؤزر کس طرح بنایا ظاہری باتا شرٹ اتنی بھری بھی ہوگی تو دراؤزر سمپل ہی ہوگا میری خیال میں پانچ انچ کے پانچے کے ساتھ باٹم کے ساتھ اس کو رکھا گیا ہے کیونکہ اوورسیز وہ زیادہ ہماری طرح جو پاکستانیز ہیں ان کی طرح کھلے کھلے باٹمز نہیں پہنتے ہیں بہت سے لوگ نہیں پہنتے تو خیر وہ سمارٹو بھی دیکھتے ہیں یہ چلتے ہیں اس کی شال کو چیک کر لیتے ہیں شال پر بھی کچھ اس طریقے کی ایمبرائیٹری ہوئی تھی پلو سائٹ پر تو یہ جیسے آپ کو کڑھائی دیکھ رہی ہوگی اب اس کے ساتھ میچنگ کی کوئی لیس کہ یہ بیلنس ہو سکے مطلب شال نہ ایسی خالی خالی سی لگ رہی تھی اچھی نہیں لگ رہی تھی جب اس پہ یہ لیس لگا دی گئی چاروں طرف تو اس کی ایک پروپر لک بن گئی اور سیکونس لیس کو ہی یوز کیا گیا کیونکہ جس طریقے کا کام تھا نا اس کے ساتھ یہی لیس جا رہی تھی تو خیر ویڈیو کو تو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح بہت زیادی چیزیں لگا کر آپ آخر میں کون سی چیز سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ کیمرے میں نا انسان کو بہت اچھے طریقے سے پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز کے بعد اور کیا چیز بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان دونوں ڈریسز میں سے کون سا زیادہ اچھا لگا اور میری ایفرٹس کیسی لگیں آپ چیک کر لیتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ لیس یہاں پر لگا کے رکھی اور میں سکیچ کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں سکیچنگ کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کی کون سی چیز اچھی لگے جو اس کو کمپلیمنٹ بھی کرے جو اس کے ساتھ کلر کنٹراس بھی ہو اور بہت ساری چیزیں ایڈ میں نے مطلب یقین مانے یہ ڈیزائننگ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے پھر دیکھتے ہیں اس کو اس طرح لگاؤں اس طرح جوائنٹ کروں اس طرح اس سٹائل سے بنایا جائے کیا چیز ایڈ کی جائے کیا چیز سکپ کی جائے کہ یہ چیز کی نا ایک پروپر لک نکل سکے یہ محنت ہوتی ہے انسان کی جو انسان محنت کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ آپ نے ایک چیز بنانی ہے اور کس طرح بنانی ہے اس کو بھی میں لگا رہی ہوں دیکھ رہی ہوں کہ کون سی چیز اچھی لگے تو وہ ہی میں بائے کروں اور اگر آپ بھی میرے تھرو شاپنگ کروانا چاہیں یا سٹیچنگ کروانا چاہیں تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو سکرین پر منشن ہے اکثر لوگ مجھ سے فون نمبر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمیں فون نمبر بتائیں تو سکرین پر اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وہ میرا ہی کانٹیکٹ نمبر ہے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پر ٹیک پر سوٹ کے حساب سے میں سروس چارجز لیتی ہوں میں یہ سب کچھ ٹیلر سے کرواتی ہوں خود نہیں کرتی ہوں ہاں یہ ساری میری ایفرٹز ہوتی ہیں محنت ہوتی ہے میں یہاں پر چیزوں کو دیکھتی ہوں کہ کون سی چیز کس چیز کے ساتھ اچھی لگے گی اور مجھے بائے کرنی چاہیے تو یہ ساری میری محنت ہوتی ہے جس کو ایزا سروس چارجز آپ پر کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لئے محنت کرتی ہوں کہ آپ کی اس چیز میں جان پیدا ہو سکے اور آپ کو بھی کیونکہ ایک دلی خوشی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ ساری جو ہیں انٹیک چیزیں دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ میں نے ایک اور ڈریس کو ڈیزائن کرنا تھا وہاں پر مجھے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی تھی اور نو ڈاؤٹ یہ بہت زیادہ ایکسپینسف پڑتی ہیں کیونکہ یہ جو ہیں اب تو خیر ملتی نہیں ہے اور یہ تمام جو ہنگنگز ہیں جو یہاں پر آپ کو دیکھ رہی ہوں گی ان کے بہت زیادہ پرائس ہوگی ہے اب تو شاید میرے خیال میں یہ لوگ بھی مہنگی دینے لگ گئے ہیں اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پرائسی ملتی ہے سستے میں کچھ نہیں ملتا آپ لوگوں کو لگتا ہے پاکستان بہت سستا ہے نہیں بھئی پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے تو وہ چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں اور ظاہری بات ہے جب آپ سرویس چارجز دیں گے ٹیلر کے چارجز دیں گے اور ان تمام چیزوں کو ان کے بھی چارجز بنیں گے تو وہ سوٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیں لائک شیئر کومنٹ کرتے جائیں آپ کی کومنٹ سے موٹیویشن بھی ملتی ہے مزید ویڈیوز بنانے کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے جائیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اسے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم لی ملے گی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much and love you all